بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل فالکن اکیڈمی آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں جی ڈی بی سولوشن انگلیش فائی وان ٹو کا اس میں آپ کو ایک قویسٹن دیا ہوا ہے اس کو آپ نے ساٹھ اٹھ کرنا ہے پائی نمبر کے آپ کی یہ جی ڈی بی ہے خوششی کیا کریں جو آپ کو انسٹیکشن دی ہوتے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے فالو کرنا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے اپنا مانڈ استعمال کرتے ہوئے برڈینگ کو چینج کر کے آپ نے آنسر کو سام میٹ کروانا ہوتا ہے تب بھی آپ کو پورے مارکس ملیں گے جتنے انسٹیکشن آپ کو ایل ایم ایس کے جی ڈی بی سیکشن میں دی ہوا ہے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے فالو کرنا ہے تو چلتے ہیں جی sequ об طرف کو اپنے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کو بات آپ نے سمجھ کر اپنے ذہن کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے چلتے ہیں جی کوئیسٹن کی طرف کوئیسٹن ہے جی فرینک سمیتھ تھے فرینک سمیتھ ونس سیڈ دیٹ ون لینگویج سیٹس یو انہی کوریڈور فار لائف کی جو فرینک سمیتھ تھا اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو لے ایک لینگویج ہوتی ہے وہ آپ کو زندگی کے کوریڈور میں پہنچا دیتی ہے یا آپ کے لئے ایک کوریڈور سیٹ کرتی ہے لائف کے اندر اگر آپ کو ایک زبان آتی ہے تو وہ آپ کو زندگی کے ایک کوریڈور میں سیٹ کر دیتی ہے یا آپ کو ایک کوریڈور پروائیڈ کر دیتی ہے لائف میں two language open every door along the way اور جو اگر آپ دو لینگویج جانتے ہیں تو وہ آپ کے لئے زندگی کا ہر دروازہ کھول دیتی ہیں مطلب وہ آپ کو بسکلی لینگویج کی importance بتا رہا ہے کہ لینگویج زیادہ سے زیادہ لینگویج اگر آپ بولنا جانتے ہیں تو اس کی کیا importance ہے آپ کی لائف میں یا اگر ایک بندہ ہے وہ اس کو ایک زبان آتی ہے تو اس کی کیا value ہے اور ایک بندہ ہے جس کو دو زبان ہے یا زیادہ زبانیں آتی ہیں تو اس کی کیا value ہے وہ اس چیز کو explain کرنا چاہتا ہے اس کے اندر اس quotation کے اندر یہ ایک بس کیلئی quotation ہے کہ اس نے کہا تھا کہ جو ایک اگر آپ زبان بولتے ہیں تو آپ ایک لائف میں آپ کو ایک کوریڈور پروائیڈ کر دیتی ہے وہ اور اگر آپ دو زبانیں بولتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر دروازہ کھول دیتی ہیں تو یہ importance ہے ایک سے زیادہ زبانیں بولنے کی how far do you agree or disagree آپ نے بتانا یہ ہے کہ آپ کیا اس کے ساتھ agree کرتے ہیں یا disagree کرتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ نے logical opinion سے logical reasoning کے ذریعے آپ نے اپنے answer کو defend کرنا ہے آپ کوئی بھی answer دے سکتے ہیں اگر آپ disagree ہیں تو آپ اس کو defend کریں گے اگر آپ agree ہیں تو پھر آپ اس کو بھی justify کریں گے اس چیز کے ساتھ frank smith کے ساتھ آپ agree ہیں یا disagree ہیں یہ آپ کے question ہے اس کو آپ سمجھ آگئی کہ کس طرح زبانوں کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ زبان بولتے ہیں تو آپ کی کیا value ہے تو اس چیز کو آپ نے brief کرنا ہے ایک ideal answer آپ کے ساتھ share کیا ہوا ہے کوشش کریں اس کو copy paste نہیں کرنا آپ نے بلکہ اپنے idea لے کر اسے اپنا answer بنانے کی کوشش کرنی ہے تب آپ کو پورے marks ملیں گے تو چلتے ہیں یہ answer کی طرف answer is yes i agree with the frank smith statement because in his statement he tries to tell the importance of languages in the life of human beings جی میں تو اس کے ساتھ agree کرتا ہوں کیونکہ اس statement کے اندر اس نے جو انسانوں کی زندگی ہے ان کے اندر جو language کی importance ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی کیا ایمیت ہے he said that if you only know one language you will be limited in what you can do and where you can go in the life وہ کہتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک زبان بولتے ہیں یا اگر آپ کو ایک زبان بولنی آتی ہے تو وہ آپ کو limit کر دیتی ہے آپ کے لئے limitation آ جاتی ہے کہ آپ کہاں زندگی میں کہاں تک جا سکتے ہو یا دنیا کی کس حصے میں آپ جا سکتے ہو یا زندگی میں آپ کیا کر سکتے ہو وہ آپ کو limited کر دیتی ہے اگر آپ کو ایک زبان آتی تو مثال اگر آپ کو اردو آتی ہے تو اردو آپ کو پاکستان تک limit کر دے گی limitation آ جائے گی آپ کے ایک حد لگا دی جائے گی تو اگر آپ ایک زبان بولتے ہیں تو وہ آپ کے لئے limitation ہو جاتی ہیں اور آپ life میں ایک خاص حد تک جا سکتے ہیں however if you however if you know to know and you know to are another language associated culture practices attitude values and norms open more doors than would otherwise be available لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ زبانیں بولتے ہیں اگر آپ دوسری زبان آپ کو آتی ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی culture ہے جو اس کے attitudes ہیں جو اس کی values ہے جو اس کی ثقافت ہے جو اس کی norms ہیں اگر وہ بھی آپ جانتے ہیں جب آپ خاص ظہر سے بات ہے یہ ساری چیزیں آپ کی language کے ساتھ attach ہوتی ہیں اگر آپ language جان گئے تو یہ ساری چیزیں آپ کو آ جاتی ہیں تو پھر آپ دنیا میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں آپ کے لئے دنیا میں زیادہ دروازے کھول دیتی ہے تو یہ آپ کو second language کی یا زیادہ ایک سے زیادہ زبانیں بولنے کی اہمیت بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بائی لنگول ہیں آپ کو دو زبانیں آتی ہیں یا دو سے زیادہ زبانیں آتی ہیں تو آپ کے لئے بہت سارے فیدے ہیں بہت سیورل بینیفیٹس بہت سارے فیدے آپ کے لئے available ہیں دنیا کے اندر جو سب سے بڑا فیدہ یہ ہے اگر آپ کو ایک سے زیادہ زبانیں آتی ہیں تو آپ کے لئے جو کیریئر کی جو اپریچونٹس ہیں جو آپ کی جوبز کی یا آپ کی جو کیریئر ہے آپ کا اس کی جو اپریچونٹس ہیں وہ یا امپلائی بلیٹی ہے آپ کی نوکری کے مواقع ہیں وہ آپ کے لئے بڑھ جاتے ہیں پھر دنیا میں آپ جا کے جوب کر سکتے ہو اپنا کیریئر بنا سکتے ہو سب سے بڑا فیدہ یہ ہے آپ کو اگر ایک سے زیادہ زبانیں بولنی آتی ہیں تو ان ٹوڈے گلوبلائزڈ میں ایکانومی جیسے کہ آج کار آپ کو بتائے کہ جو ایکانومی ہے وہ گلوبلائز ہو چکی ہے گلوبل ایکانومی بن چکی ہے اس سینریو میں اس کی امپورٹنس آہ زیادہ بڑھ جاتی ہے کمپنیز آر انکریزنگلی آپریٹنگ ان ڈیفرنٹ پارس آف دو والڈ آج کال کے دور میں جو مختلف کمپنیز ہیں وہ دنیا کے مختلف حیصوں میں کام کر رہی ہیں بیک بیک تو اس میں ویلیو کیا ہوگی جب آپ کو ہر علاقے کی زبان اگر آپ کو آتی ہوگی تو آپ کمپنی کے لیے زیادہ فیدہ مان دوں گے اور آپ کی آپ کے کریئے آٹو پہ بڑھتا جائے گا آپ کو کمپنی ویلیو دے گی دے ویلیو انڈیو ویلیوز ہو کین کمپنیز پارٹنرز ان کسٹمرز ان ڈیر نیٹیب لینگج اور جو یہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو کہ دنیا کے مختلف حصوں میں کام کر رہی ہیں یہ ان لوگوں کو پریفر کرتی ہیں جو کہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ اور اپنے کسٹمر کے ساتھ ان کی مادری زبان کے اندر کمیونیکیٹ کر سکتے ہوں یا جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے پارٹنرز اور کسٹمر کے ساتھ ان کی ہی مادری زبان میں بات کر سکیں تو یہ تب ہی ہوگا جب آپ کو ایک سے زیادہ زبانیں آتی ہوں گی تو آپ ان کے لیے زیادہ ویلیو ایبل ہوں گے جو کہ آپ کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی لینگویجز یو ویل ہیو مینی مور اپورچنیٹیز اگر آپ کے ساتھ آپ ایک سے زیادہ لینگویجز جانتے ہیں تو آپ کے لیے جو مواقع ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اگر آپ صرف ایک زبان بولنا جانتے ہیں تو آپ لیمیٹیڈ ہو جاتے ہیں لیمیٹیشنز آ جاتی ہے آپ کی لائف میں کہ آپ ایک لارج نمبر جو لارج گروپ آف پیپل ہے اس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے آپ کی کمیونیکیشن سکیلز اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوں گی کہ اگر آپ ایک زبان بولنا جانتے ہیں مثال تو اگر آپ صرف اردو بول سکتے ہیں تو آپ پاکستان کے باہر آپ کی کریڈیبیلٹی نہیں ہے آپ صرف آپ کی اندر لیمیٹیشن رہتی ہے آپ پاکستان کے اندر تو کریڈیبل ہیں لیکن پاکستان سے باہر جب آپ جائیں گے تو آپ کو آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے اور آپ کی جو آپ کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی اسی لیے knowing a foreign language connects you with people from other greater global community اگر آپ foreign language کو اگر آپ کو آتی ہے تو وہ آپ کو کنیکٹ کر دیتی ہے global community کے ساتھ آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں اگر آپ multilingual ہیں آپ bilingual ہیں آپ کو ایک سے زیادہ زبانیں بولنا آتی ہیں تو آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی ویلیو بڑھے گی آپ لوگوں کے ساتھ کمنیکیٹ کر سکیں گے اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ آپ بزنس کر سکیں گے جوب آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو بیسکلی فیدہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ ایک زبان بولنا جانتے ہیں آپ کو ایک زبان آتی ہے تو آپ کے لیے لیمیٹیشنز ہیں وہ آپ کے لیے صرف آپ کی لائف میں ایک کوریڈور سیٹ کر سکتی ہے ایک زبان آپ کو زندگی میں چلنے کا راستہ پروائیڈ کر سکتی ہے لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ زبانیں بولنا جانتے ہیں دو یا دو سے زیادہ تو وہ آپ کے لیے جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہر دروازہ ہے اس کو کھول دیتی ہے آپ کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں جو مواقع ہیں ان کو بڑھا دیتی ہے آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو یہ ساری مختلف پوائنٹس کے ساتھ ہم نے لوجک کے ساتھ اس بات کو پروو کیا ہے کہ واقعہ ہی جو فرینک سمیت صاحب تھے انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر آپ ایک زبان بولنا جانتے ہیں تو آپ کے لیے زندگی میں ایک کوریڈور آپ کو مل جاتا ہے لیکن اگر آپ دو لینگویج جانتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر دروازے کو کھول دیتی ہے ہم اس کے ساتھ ٹوٹلی اگری کرتے ہیں اور اس کو ہم نے لوجک کے ساتھ ڈیفینڈ بھی کیا ہے تو اس کو آپ نے اپنے ورڈز میں چینج کر کے لکھنا ہے تو امید ہے آپ کو پورے مارکس بلیں گے اگر مزید آپ کا کوئی قویسٹن رہ جاتا ہے تو وہ آپ کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے چینج کا بھی اللہ حافظ